ڈالفین پولیس نے شہری کو لوٹ کر فرار ہونے والے ڈاکو کا پیچھا کر کے جب انہیں ڈرامائی انداز میں پکڑا تو ان کی ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی ویپن سیدھا کیا اس نے کہ آپ میرا پیچھا نہ کرو میں فائر مارکٹ ہٹ کر سکتا ہوں لیکن میں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہو اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فراد ازام اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائن لاہور کے علاقے گلچن راوی میں ڈالفین جوانوں اور دو ڈاکو کے درمیان ہوا پولس مقابلہ اس دوران فلمی انداز میں ڈالفین اہلکاروں نے ڈاکو کو گرفتار کیا لیکن اس واقعے میں ایک اہلکار شدید زخمی ہوا آئیے ان بہادر جوانوں سے آپ کو ملواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے ڈاکو کو گرفتار کیا یہ اس دن تقریباً ڈیوٹی کا سٹارٹ ہی تھا ہم مین بولے وارڈ پہ اپنی ڈیوٹی پٹرولنگ پہ تھے تو دو کس ہمارے پاس سے گزرے ہیں تو ان میں سے ایک جو بائک پیچھے تھی ان میں سے ایک مدعی تھا جس سے انہوں نے گن پوائنٹ پہ واردات کی تھی انہوں نے موبائل چینہ تھا اس نے ہمیں بتایا ہے کہ سر یہ میرے سے موبائل گن پوائنٹ پہ چین کا فرار ہیں اتنے میں ہمارا اور اس کا کافی ڈسنس پیدا ہو گیا جو ہی ہم نے آپس میں جو ہے پلاننگ کی سلمان نے بائیک اپنی سٹارٹ کی ہم نے ان کو چیزنگ شروع کر دی اور یہ تقریباً ہماری سپیڈ ایک سو بیس پچیس کے لگ بگ چلی گئی تھی ان کو چیز کرتے کرتے وہاں سے ہم مین بولے وارڈ سے ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو ہیں سمناباد کی طرف گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ مین پہ آگے کنسٹرکشن کا کام تھا کہ یہ ہمیں راؤنڈ اپ کر سکتے ہیں انہوں نے گلیوں کا سہارا لیا ہے گلیوں میں گس گئے ہیں وہاں پہ ایسے مواقع بھی آئے ہیں کہ جب ہم ان کے بالکل اوپر چلے گئے ہیں کہ ہم ازیلی انہیں فائر مارکٹ ٹارگٹ کر سکتے تھے اس دوران انہوں نے اپنا ویپن کئی بار ہم پہ ایم کیا ہے لیکن ہماری کوشی یہی تھی کہ انہیں زندہ راؤنڈ اپ کیا جائے اور اللہ پاک نے اس میں کامیابی دییا ہے اور ہم نے زیادہ تر کوشی یہی کیا کہ ان پہ فائر نہ کیا جائے اس کی بیسک وجہ یہی تھی کیونکہ سکول کا ٹائم تھا فیملیز جو ہیں وہ جو پہ کچھ لوگ جا رہے تھے کسی کو فائر ان کا یہاں ہمارا ہٹ نہ ہو جائے اس لئے ہماری کوشی یہی تھی کہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے بائیک کے ساتھ ہٹ کریں اور فائر کی گنجائش کم سے کم رکھی جائے اور اللہم دلی اللہم اس میں کامیابی جب ڈاکو کو موٹر سیکل ہٹ کر کے گرایا تو آصف اس وقت اس موٹر سیکل پر بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی ہم نے ان کو بائیک ہٹ کر گئے گرایا تو میرا ساتھی محمد سلمان وہ کافی زخمی ہو گیا تو میں نے فوری ان کا تواقب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے ان کا ویپن پکڑا ساب سے پہلے ایک اس کا جو وہ ڈکیٹ تھے ان کا ویپن میں نے پکڑا ایک ایک گلی کے ایک طرف باگ گیا دوسرا دوسری گلی کی طرف باگ گیا اور میں نے اس کو کہا کہ آپ رک جاؤ ورنہ میں آپ کو فائر مار دوں گا وہ آگے سے مجھے بھی ویپن سیدھا کیا اس نے کہ آپ میرا پیچھا نہ کرو میں میں نے بھی آپ کو یعنی کہ فائر مار کے ہٹ کر سکتا ہوں لیکن میں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تو وہاں کافی خواتین بچے بھی موجود تھے کلی محلے میں کافی رچ لگ چکا تھا تو اس نے جیسے ہی گھر کا دروازہ دیکھا اور وہ گھر میں گھس گیا اور میرے دو ساتھی تھے محمد وقار اور حمزہ یہ بھی موقع پہ آگئے ہم نے اس کو رونڈ اپ کرنے کے لیے اس گھر کا محاصرہ کر لیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو چھت سے گرفتار کر لیا گرفتار کرنے کے بعد یا کیا سب سے پہلے اس کا پسٹل پکڑا میں نے ادھر اس کو ان لوڈ کیا وہ بالکل لوڈری پسٹل تھا تو اس کو گرفتار کر کے میں پھر باہر اپنے ساتھی کے پاس لے آیا کتنی مشکل پیچ ہے ہی در نہیں لگا کہ وہ فائر مار دیں گے جی ڈار تو لگ رہا تھا لیکن ہم نے آپس میں سلمان بھائی نے اور میں نے آپس میں واعت کرتے ہوئے کہ ہم نے یہاں فائر بغیرہ نہیں کرنا ان کو ہم نے کافی ٹائم دیا کہ تاکہ یہ گلیوں سے باہر نکلیں یہاں کہیں کوئی کوئی چھات پر یا باہر کوئی گلی کے اندر کسی کو فائر ہٹنا ہو جائے تو ہمیں موقع بھی ملے لیکن ہم نے زندہ پکڑنے کی کوشش کی جس میں ہم کامیاب ہوگا جیسی آپ لوگوں نے ان کو گرایا تو آپ اور سلمان بھی سامنے دیوار میں جا کے ہٹ ہوئے تھے تو یہ نہیں ہو رہا تھا آپ کو کہ سلمان کو پہلے دیکھوں یا پہلے ڈاکوں بگڑوں جی ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم نے ان کو پکڑنا ہے میرا ساتھی وہاں زخمی پڑا ہوا تھا لیکن میں نے ان کو پکڑنے کے لیے میں نے اپنا پہلے طور پر ذہنی طور پر تیار تھا تو جیسے ہی میں اے کے پیچھے بھاگا ہوں اور اس کا پسٹل گر گیا تو میں نے اس پہلے فوری پسٹل بگڑا ہے تاکہ میرے ساتھی کا کوئی نقصان نہ ہو جائے وہاں کافی لوگ مجود تھے جو خوفزدہ ہو گئے جو اس واقعے کو انہوں نے دیکھ ہے تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس میں کامیابی دی نوجوان لڑکا جس کا موبائل چینہ آگیا تھا وہ آپ کے ساتھ ساتھ تھا جی جی وہ ہمارا بھی پیچھا کرتے ہوئے موقع بھی آ گیا تھا اس نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ اس کے جو وہ ڈاکوں تھے وہ پکڑے گئے ہیں تو ہم نے پکڑ کے ڈاکوں گو تھانا گل سانا ابھی کے حوالے کیا ہے مزید اس کی تفسیر جاری ہے تو وہاں لوگ جو موجود سے انہوں نے ہمیں بہت سراحہ انہوں نے ہمیں شاباش دی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا اب سرانے بالا کی طرف سے ہمیں انعامات اور کیاش بار بھی دیا گیا ہے وقار یہ بتائیں کہ وہ کون بہادر تھا جس نے اتنی تیز موٹر سیکل چلائی اور ان کی موٹر سیکل کو ہٹ کیا اور خود بھی دیوار پر جا کے لگا جی محمد سلمان ہے جی میرے وہ انچارج بھی ہیں ٹیم کے انہوں نے الحمدللہ اتنی اچھی بائک ڈرائیو کیا اس دن کہ کسی طرح سے بھی اتنی گلیوں کے باوجود دی اس نے تقریباً چار سے پانچ کلو میٹر ہم نے چیزنگ کیا سلمان نے انہیں ذرا بھی موقع نہیں دیا کہ وہ اس ایریا سے کہیں اور فرار ہو سکیں اور سلمان نے اتنے طریقے سے انہیں بائک ہٹ کیا لیکن اس بائک کی سپیڈ اتنی دونوں طرف سے زیادہ تھی اس کا بریک کا جو ہی پاؤں ہٹا ہے اس نے کیک کیا ان کو وہ گھرے ہیں اس سامنے دوار تھی پالر کا شیشہ تھا جو بلکل سلمان اس میں ہٹ ہوا اس کے چہرے پہ شیشے کے کٹ آئے ہیں میجر انجریز بھی ہیں اسے ابھی وہ زیر علاج ہے بڑا اسے اپریسیشن دی گی افسران کی طرف سے بھی کہ آپ نے بڑا اچھا کام کی آفز کی یہ بڑی اچھی بات تھی سب نے اس کو سراہ بھی ہے ایون کہ ہمارے ایس پی صاحب نے بھی کہ اس نے ویپن وہاں سے جاتے ڈاکیٹ کے پیچھے ویپن موقع سے ریکاور کر لیا کہ کہیں دوسرا ڈاکو بھی موقع کا فائدہ اٹھا کے سلمان کیونکہ اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ اس کے جو بلڈ آ رہا تھا چہرے پہ میجر انجریز تھی کہ کہیں وہ واپس آ کے اسے دوبارہ ہٹ نہ کر جائے تو یہ سارا معاملہ تھا الحمدللہ اس میں جو ہے اللہ کی مدد بھی تھی میں سب سے یہ بھی ریکویسٹ بھی ہے جو آپ کے ویوز ہوں گے کائنلی سلمان کے لیے جو ہے وہ پی بھی کریں دعا گو ان کے لیے وہ اس کی جو کنڈیشن ہے جلد جلد وہ صحتیاب ہو کے دوبارہ ہمارے ساتھ جو ڈیوٹی پہ ہو ہم نے یہ سب کچھ آپ کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کیا اور عوام کو بھی چاہیے کہ ہم کے ساتھ ہمارے ساتھ اچھا تعامل کیا گرے یہ ہماری محکمہ کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے ہم اس کے اپنا فرض سمتے ہوئے سر انجام دیتے ہیں تو آپ ہی ہمارے پاس تعامل کیا گیا گیا یہ ڈالفین جوانوں کی آپ نے گفتگو سنینوں نے بہت ہی بہادوری کے ساتھ ڈاکوں کا تاکوب کیا اور ان کو گرفتار کیا ان کا ایک ساتھی سلمان شدید زخمی ہوا جس کا علاج جاری ہے اللہ تعالی سلمان کو صحت اندرستی عطا کرے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی